اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر علی مولا یماز لیکچے نوبر 28 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں سب سے پہلے تو اپولوجی کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑا گیپ آگئے کیونکہ میری طبیعت کچھ ناساس تھی بہرحال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں رائے دے رہے ہیں آپ کی پسندیدی کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو نام کو اور ٹاپک کو سمجھنا ہوگا کیسے کیا مطلب ہے الیکٹرو الیکٹیکل سے بنا ہے مگنیٹک میگنٹ سے بنا ہے انڈکشن کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر دخل ہونا ٹچ ہونا شامل ہونا ایڈ ہونا پورا ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹیکل اور مگنیٹک فیلڈ کا ایک دوسرے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہونا ایک دوسرے کو پر اثر انداز ہونا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ کیسے پرڈیوس ہوتا ہے میں نے یہاں پہ ایک ایڈیا دکھایا ہوا جس کے اندر سے کہہ رہا ہوں گزارا اس کو پر میں نے بی لکھا ہوا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ لیکچرز میں ایک دو لیکچر پہلے ہم نے آپ کو مگنیٹک فیلڈ کے بارے بتایا تھا ہم مگنیٹک فیلڈ کو بی سے ظاہر کرتے ہیں اور اویسلی مگنیٹک لائنز ہے وہ کسی نہ کسی ایڈیا سے گزرتی ہیں وہ اے ہے تو اگر آپ نے مگنیٹک فیلڈ یا الیکٹرو مگنیٹک انڈیکشن کو دیکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے الیکٹرو مگنیٹک فلکس کو دیکھنا ہوگا جیسے ہم نے الیکٹرکل فلکس پڑھا تھا اسی طرح ہمیں مگنیٹک فلکس کو دیکھنا ہوگا فلکس آپ جانتے ہیں کسی بھی خاص ایڈیا میں سے گزرنے والی لائنز کو فلکس کہا جاتا ہے چونکہ یہ مگنیٹک فیلڈ ہے تو پھر مگنیٹک فلکس ہوگا جس طرح ہمیں الیکٹرکل فلکس کو فائی ای سے لکھتے تھے اسی طرح مگنیٹک فلکس کو فائی بی سے لکھتے ہیں جو کہ ایکوال ہے بی ڈاٹ ڈی یہ لکھا ہے بی ڈاٹ اے بھی سمجھ سکتے ہیں بی جو ہے وہ مگنیٹک لائنز جو ایک ایڈیا میں سے گزرے جب ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس فلکس آ جاتا ہے جیسے میں نے بتایا بی مگنیٹک فیلڈ ہے ای ایڈیا ہے اگر اس کا یونٹ دیکھا جائے تو مگنیٹک فیلڈ کا یونٹ ٹیسلا ہوتا ہے ایڈیا کا یونٹ میٹر سکوئر ہوتا ہے تو دونوں ملکے ٹیسلا میٹر سکوئر ہے اس کا یونٹ ہے یہ ایم سی کیوں کے لئے آپ بات یاد رکھیں مگنیٹک الیکٹر مگنیٹک فیلڈ یہ الیکٹر مگنیٹک فلکس کا یونٹ ٹیسلا میٹر سکوئر ہے اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر ٹو میں یہ بتایا گیا ہے ایک پوائنٹ میں بتانا بھول گیا کہ اگر آپ کے پاس یہ جو فیلڈ ہے جس میں سے الیکٹر لائنز گزر رہی ہے مگنیٹک لائنز اگر وہ کونسٹنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصے میں بھی کاٹ سکتے ہیں اس کو ہم بی ڈوٹ ڈی اے انٹیگرل فار میں بھی لکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکٹر مگنیٹک فلکس کسی بھی کلوزڈ ایریا میں زیرو ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے بی ڈوٹ ڈی اے اکوال ٹو زیرو کلوز زیرو ہونے کے لئے ہم نے ایک میگنیٹ کا سہارہ لیا سپوس کر یہ ہمارے پر ایک میگنیٹ ہے جس کا ایک نارت پول ہوتا ہے دوسرا ساؤت پول ہوتا ہے اب اس بات کو جانتے ہیں نارت میں سے لائنیں گزرتی ہیں نکلتی ہیں اور ساؤت میں سے گزرتی ہیں اسی طرح یہ لوپ ایک کلوز ہو جاتا ہے یعنی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے تو جو چیز جہاں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو جائے ایک کمپلیٹ سائیکل لے 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 تو اس کا اوورال جو فلاکس ہوتا ہے that can be written as zero تو اسی لے اس کو b.d is equal to zero لکھا جاتا ہے یہ پہلے دو پوائنٹ میں انٹروڈکشن تھا اب ہم چلتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف جو ہمارا میجر ٹاپک ہے کہ الیکٹر مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے انڈکشن کیسے ہوتی ہے الیکٹر فیلڈ کیسے پڑیوز ہوتا ہے now i will move towards پوائنٹ نمبر 3 پوائنٹ نمبر 3 میں ہمارا جو میجر آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے ہم دیکھیں گے برہنٹ کی وجہ سے liability curious ہوتا ہے ile spared قائم کی وجہ سے electrical so نہ ہوتا ہے وہ کیسے ہو اس کو کہتے ہیں ڈی ایم ڈی ایم اوamentos کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز کا پہو semester یہاں پہ meq hahaha Cait fi ڈی ڈی اے ڈی 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 بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں دس نام ہو رہے ہیں ٹائم کم ہے اس کو ہم جو ہے وہ سیگما ٹائپ سے یعنی نو نورمل اس کے علاوہ زہر کرتے تھا کہ ہمیں پتہ چل رہے کہ وہ ای ہے یہاں پہ میں نے فارمولا لکھا ہے ڈی فائی بی آور ڈی ٹی یعنی میں نے مگنیٹک فلکس کو چینج جب کیا تو وہ ایم اف کے برابر ہے جیسے کہ فارمولا ہم دیکھ رہے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اپنا کنسپٹ کلیر کریں جب بھی کسی چیز کو ہم ٹائم سے ڈیوائیٹ کر کے لکھتے ہیں وہ ہمیشہ چینج ہوتا ہے ٹائم ریٹ آف چینج پہلے جو میں نے پچھلے پوائنٹ میں صرف فائی بی لکھا تھا یا میں نے چینج ان فلکس لکھا ہے یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ای 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 ف صرف اسی وقت انڈیوز ہوگا جب چینج ان مگریٹک فلکس ہوگا یعنی وقت کے ساتھ جب مگریٹک فلکس میں چینجنگ آئے گی تب الیکٹیکل فیلڈ پرڈیوز ہوگا اسی کو الیکٹر مگریٹک انڈکشن کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا اس کو ظاہر کرنے کا فارمولا کیا ہے ڈی یعنی ریٹ ڈی آپ کا چینج کو کہتے ہیں ڈیریویٹی چینج آف مگریٹک فلکس رسپیکٹو ٹائم میں نے ساتھ میں مائنس لکھا آگے چل کے میں مائنس کا بتاؤں گا اس کی ریزن کیا ہے لکھنے کی اب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز میں الیکٹر مگریٹک فیلڈ پرڈیوز کرواتے ہیں تو وہ کوئی کوئل ہوتی ہیں ایک کوئل تو نہیں ہوتی نمبر آف کوئل ہوتی ہیں اس لیے ہم اس کے ساتھ صرف این کا اضافہ کر دیتے ہیں این کین بی وان ٹو تری فور ووٹیور یو کین سی تو ہمارا جو فارمولا ہو گیا وہ ہو گیا مجلیہ Verein sırات کے ساتھ میں جہن میں آتا کہ مگنیٹک فلکس چینز کیسے ہوا bankruptcy تھی اس کے تین ترائکیں ایک پہلا تریکہ کیا ہے اب جس سے مغیبر姐ock seventh 板 اکس کیسی کے مکرز جانس آپ اس کو change کر دیا ہے اس کو موج کروانیا شروع کر دیں اس سے بھی مغیبت بائز ایسا ہے کہ مکھناثرہ باشروم seemed i pro object production click سکتا ہے جال مومنس طرح کے میرے میں ان tahu دوری گا کہ آپ اس کو جس کوئل میں الیکٹیکل فیلڈ پرڈیوٹس کروانا چاہتے ہیں اس کو موو گرانے شروع کر دے جب اس کو موو گرائیں گے تو بھی مگرائٹک لائنز ڈسٹرپ ہوں گی تب بھی مگرائٹک فلکس چینج ہوگا تو تب بھی الیکٹک فلکس پروڈیوٹس ہوگا اسی کو در ایکٹر مگرائٹک انڈکشن کہتے ہیں تھرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر آف کوئلز ہیں جو آپ نے تارے بھاندی ان کو کم یا زیادہ کر دے ان کو کم زیادہ کرنے سے بھی مگرائٹک فلکس چینج کریں گے پھر الیکٹک فلکس پروڈیوٹس ہوگا اسی کو الیکٹر مگرائٹک انڈکشن کہتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں اس کو چینج کرنے کے اور یہ اس کا فارمولا ہے اب اسی چیز کو اگر ہم ایکزامپل میں دیکھیں یہ آپ کا نومیریکل میں بھی آ سکتا ہے شورٹ کوئیسن میں بھی آ سکتا ہے کوئیسر اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آپ کے پاس ایک گول کوائل ہے جس کا ریڈیس 12 سینٹی میٹر ہے اور اس کے اندر جو مگرائٹک فلکس پروڈیوٹس ہو رہا ہے مگرائٹک فلکس 0.1 فٹیسلا ہے اور وہ 0.2 سیکنڈ میں مگرائٹک فلکس چینج ہو کے دوبارہ 0 ہو جاتا ہے اب آپ ایک بات آپ کو کونسٹ پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز سٹارٹ ہو کے 0 ہو جاتی ہے کلوز ہو جاتی ہے تو اس کی فائنل چیز ہمیشہ 0 ہوتی ہے جب بھی کوئی چلتے ہوئے کلوز ہو جاتی ہے تو اس کی فائنل پوائنٹ ہمیشہ 0 ہوتا ہے وہ کہہ رہا کہ آپ اس کا ای 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 نکال کے دیں آپ اپنے نوٹس میں یہ نومیریکل دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کیسے سولپ کیا ای 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 فارمولا کیا ہوتا ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے مائنس ڈی فائی بی آور ڈی ٹی اب یہ جو ڈی فائی بی ہے چینج ایک بات ہمیشہ میں رکھیں چینج کبھی بھی ایک پوائنٹ میں نہیں ہوتا دو پوائنٹ میں ہوتا ہے اور دو پوائنٹ کون سے ہوتے ہیں انیشل پوائنٹ اور فائنل پوائنٹ اور جب بھی آپ چینج نکالنا چاہے آپ ہمیشہ فائنل سے شروع کرتے ہیں انیشل پر ختم کرتے ہیں تو فائنل فلکس مائنس انیشل فلکس ڈیوائیڈڈ بی ٹائم اب میں نے آپ کو تھوڑا پہلے بتایا چونکہ وہ آپ جب نومیریکل میں دیکھیں گے اسے لکھا ہوا ہے اٹس ٹاپ اس کلوز تو جب بھی کچھ اس کلوز ہوتی ہے اس کی فائنل چیز ہمیشہ 0 ہوتی ہے مائنس انیشل تو فلکس ہوگا ہم نے سیم وہی فارم لکھا میں نے فائی بی کے جگہ لکھ دیا بی ڈوٹ ڈی اوور ٹائم جو آپ نے لیا اب ہم اس کی ویلیوز فٹ کر دیتے ہیں یہ ویلیو تو 0 ہم مائنس انٹو مائنس پلس انٹو آگے بی بی کی ویلیو کہہ 0.15 انٹو اب یہ ہے ایریہ ایک بات ذہن میں رکھیں جو بھی کلوز ہوتی ہے گول چیز ہوتی ہے اس کا ایریہ ہمیشہ کس کے برابر ہوتا ہے پائی آر سکوئر کے اگر یہ سٹریٹ چیز ہوتی تو آپ کو یہاں پہ ایریہ گیون ہوتا لیکن چونکہ یہاں پہ ریڈیس گیون ہے تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا ایریہ پائی آر سکوئر کے برابر ہوگا اب پائی کے ویلیو 3.14 ہوتی ہے آر کی ویلیو آپ کو یہاں پہ گیون ہے آپ یہاں پہ پوٹ کریں ٹائم کی ویلیو 0.2 ہے ساری ویلیو پوٹ کریں گے پائی نمبر 4 & 5 ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو EMF ہے نا یہ اصل میں فورس نہیں ہے جو الیکٹر موٹی فورس ہے جو الیکٹر مگریٹی کا ایڈیکشن ہے انفیکٹ فورس نہیں ہے بلکہ یہ پوٹینشل ڈیفرنس ہے چینج انڈا ڈیفرنس بٹین ٹو پوائنٹس جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایلیکٹر پوٹینشل یا EMF کا فارمولا پہلے الیکٹرز میں پڑھا ہوا ہے جو کے برابر ہے is equal to E dot ds اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ فارمولا کہاں سے آیا آپ کو ایک فارمولا یاد ہے جب ہم نے ایلیکٹرک انٹینسٹی کا ٹاپک پڑھا تھا V is equal to ED تو V کیا ہے voltage کیا ہے potential difference potential difference کیا ہے EMF that is equal to E تو وہ ہی الیکٹرک فیلد اور ساتھ میں D کیا ہے وہ S ہے یعنی the distance area of that area جس میں سے الیکٹرک فلکس پروڈیس ہو رہا ہے تو یہ بھلا فارمولا تو یہاں سے آگیا اب ایک فارمولا EMF کا یہ ہے اور دوسرا فارمولا بھی ہم نے تھوڑا پہلے نکالا minus d5 b over dt تو جب یہ دونوں فارمولاز برابر ہیں تو math کا rule ہے دونوں کو compare کیا جا سکتا ہے compare مطلب ہم نے سامنے رکھا جا سکتا ہے یہ کوئن 1 ہے 2 by comparing 1 and 2 تو ایک طرف ہم نے یہ فارمولا لکھ لیا دوسرا طرف یہ فارمولا لکھ لیا تو آپ کے پاس کیا آگیا E ds is equal to minus d5b over dt اب اسی چیز کو اس نے example میں explain اس کو جب آپ نے گھور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے magnetic flux change کرنے سے آپ کا EMF reduce ہوتا ہے اور potential difference بنتا ہے اس نے کہا کیا ہوئے دو ریلز لیو ہیں parallel اس کے اندر magnetic flux ہے جو کہ b ہے جو کہ into the paper مطلب perpendicular ہے کس چیز کے آپ کے area کے area کس کے برابر ہوتا آپ جانتے ہیں length into width یہاں پہ length کس کے برابر رکھی ہوئے x کے یہ point بچوں کو confuse کر رہا ہوں اپنے گھور سے دیکھنا ہے length کس کے برابر رکھی ہوئے x کے اور height اس کو height بھی کہہ سکتے ہیں width بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ height ہے distance between the two points تو وہ d ہے تو length into width کے جگہ length to height بھی لکھ سکتے ہیں concept سمینے کے لئے area برابر ہو گیا length کتنی ہے x اور height کتنی ہے d تو میں نے لکھ دیا dx یہ area کے برابر ہے اب emf کو فاربولا کیا تھا آپ دیکھ رہے کہ یہاں تھا minus d5b over dt اب 5b کس کے برابر ہے magnetic flux into area area کس کے برابر ہے dx اس کے value put over dt اب ہم یہاں سے کیا کریں گے یہ جو magnetic flux b وہ بھی constant ہے اور جو آپ کا height یا distance جس کو d رکھا وہ بھی constant ہے ہم ان دونوں کو باہر لے لیں گے اندر کیا بچے گا dx over dt dx over dt کیا ہوتا ہے time rate of change of displacement یا length تو آپ نے FSC میں بھی 9th class میں بڑھا ہوا time rate of length یا time rate of displacement کس کے برابر ہوتا ہے velocity کے تو پھر یہ بھلا فاربولا کس کے برابر ہوگا v کے تو پھر کیا فاربولا بڑھا e is equal to minus bdv اسی چیزے اگر آپ قرار نکالا چاہنے تو ohum's law کے مطابق i کس کے برابر v کی value put کریں گے تو آپ کمس آنسر آجائے گا bdv over r ساتھ پہ minus آجائے گا اب last point ہے lenses law lenses law کس کو بارے میں بتایا تھا یہ جو مسلسل minus آرہے اس کے بارے میں بتایا گا lens ایک سائنسدان کا نام ہے lens نہیں بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی چیز میں change کرنے کوشش کرتے وہ ہمیشہ اس کو oppose کرتا ہے یہاں پہ آپ کیا change کرنے کوشش کر رہے تھے flux کو magnetic flux when you try to change magnetic flux it opposes that change آپ کو opposite work done کرنا پڑتا ہے magnetic flux کو change کرنے کے لئے تو جب بھی کسی چیز کے against work done کرنا ہو اس کے لئے ہمیشہ minus آتا ہے تو this is the minus آ ہے اب آپ کے ذنب سوال ہو رہا ہو کہ کیسے ہم against work done کر رہے ہیں تو ایک بات دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پچھلے پوائنٹ میں کہ جب magnetic flux change آپ کو 3 چیز کرنا پڑتا ہے پوٹنشل ڈیفرنس کریٹ ہو گا آپ کو یاد ہے جب میں electric field کے بارے میں نے کہ lower to higher potential جاتے تو potential energy increase کرنی پڑتے ہے against the force of gravity against the electric field جب بھی word against use ہوتا ہے اس کے لئے minus n use کرتے ہیں تو پانچ و پوائنٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ minus n always opposes that change اور اس پوائنٹ کو لنز ایک سائنس دان تھا جس نے پوائنٹ دیا تھا I hope آپ کئی آج کئی شورٹ lecture کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی رائے ہے اپنا کوئی بھی کمیٹ آپ پلیز ضرور لکھیں